ہائے گائیس مائی نیم ایج لکھن اینڈ آئی لاؤو نیچر جیسا آپ کو پتا ہی آج کل میں جو ویڈیو ایج ڈال رہا ہوں یہ دلی کے جو سوٹنگ رینج کا جو جنگل ہے اس میں سے ڈال رہا ہوں تو وہاں میں نے یہ دو نیلگائے کے بچے ان کی ماں کے ساتھ گھومتے ہوئے دیکھے اور گھومتے 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 ان کا پیچھا کیا میں نے کچھ دیر تک تو یہاں بھی وہی سین تھا کونسا کہ ان کے لئے چرنے کے لئے چارہ نہیں ہے جیسے وہ نر نیلگائے دکھ رہا ہے آپ کو یہ دیکھو نیلہ جو ہے اصلی نیلگائے تو اسی کا نام سے پڑا ہے تو اس کو دیکھا تو کافی کمجور ہیں یہاں جو اینیول ہیں واقعی بہت کمجور ہیں اور ان کو دیکھ کر بڑا دکھ سا ہوتا ہے لیکن کیا کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ دلی کے بیچوں بیچ یہ جنگل ہے یہ جنگل چھوڑ کر کسی دوسرے جنگل میں جا نہیں سکتے جنگل کے چاروں طرف بساوٹ اب ہو جیادا اور بس گورنمنٹ نے کچھ پانی کی بیوستہ کر رکھئے اب جنگل کو ہرہ بھرہ کیسے کر سکتے ہیں پھر دوسرے چاروں طرف ایک جھیل ہے اس جھیل کا بھی میں آج کل میں ویڈیو ڈالنے والا ہوں میں نے ایک بار اس دن لائیو دکھایا تھا اس کو لیکن اس کا ایک ویڈیو ہے اس کو ایڈٹ کر رہا ہوں اس کے اس پاس کا جنگل دکھاؤں گا کافی اوپر ٹاور سے میں نے اس کی سوٹنگ کی ہوئی ہے تو آپ سبی سے ریکویسٹ ہے پلیس اس چینل کو سبسکرائب کردیں جو چینل پہ نئے آئے ہیں اور پرانوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو لائک اور سیئر کریں تو بہت اچھا لگے گا اور دلی کا کوئی یوٹیوب ہے جو وائلڈ انیوالز کی ویڈیو ریکوڈ کرنا چاہتا ہو اور یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنا چاہتا ہو تو یہ بہت اچھی جگہ ہے یہاں جرور سے جرور جانا چاہیے جنگل میں ویسے کھا جاتا ہے لیپنڈ بغیرہ بھی ہیں لیکن ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی لگوک پندرہ کلومیٹر میں اس میں ایک راؤنڈ لیا تھا تو اس میں ایسا کچھ نہیں ہے یہ پکوکس نیل گا ہے ہیرن بھی نظر نہیں آئے بندر بھی کافی تھے اس میں کئی بار تو بہت دراؤنے سیدھ تھے کیونکہ بندر بہت بڑے بڑے جندوں میں تھے تو ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنواز آپ کا جے ہند جے بھارت